اسلام علیکم پلمبنگ ویڈ زلفقار میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پلمبنگ ٹولز کے بارے میں ہیں اور یہ ویڈیو میری ان نوجوانوں کے لیے ہے جو نئے نئے پلمبنگ فیلڈ میں آئے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میجنگ کے ٹولز آئیں گے اس میں ہے ٹیپ میجنگ نمبر ون پہ سٹیل سکیل رولر یہ چھوٹی ڈائمنشن کے لیے ہم استعمال کریں گے جہاں کہیں ہمیں کوئی چھوٹی چیز ناپنی ہوگی ہے نمبر ٹو پر ہے ٹیپ میجنگ یہ سب سے زیادہ فیلڈ میں یوز ہوتا ہے پانچ سے سات میٹر تک کی لیندھ ہوتی ہے اور نمبر تھری پر ہے لونگ ٹیپ میجنگ یہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اور لی آؤٹ وغیرہ کرنے کے لیے اور بڑی ڈائمنشن ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پائپ کٹر پائپ کٹر مختلف قسم کے ہیں یہاں پر میں نے تین بیسک پائپ کٹرز دیئے ہیں جو کہ پلمبنگ میں یوز ہوتے ہیں نمبر ایک پر ہے جی آئی پائپ کٹر جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے جی آئی پائپ کو کٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوگا نمبر ٹو پر ہے کوپر پائپ کٹر ظاہر ہے کہ یہ بھی کوپر پائپ کٹنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا نمبر تھری پر ہے پلاسٹک پائپ کٹر یہ کٹر یو پی وی سی سی پی وی سی پی پی آر پائپ کو کٹنے کے لیے استعمال ہم کریں گے اور کٹنگ کے لیے پائپ کٹر کے علاوہ ہم استعمال کرتے ہیں ہیکسا ہیکسا جو ہے مختلف مٹیریل کو کٹ سکتا ہے مختلف سائز کے پائپ کو بہ آسانی کٹ سکتا ہے اس سلائیڈ میں نمبر ٹو پر ہے ہیمر ڈرل مشین اور اس کے ساتھ ہیں ڈرل بٹ پلمبنگ میں دیواروں کو چھیلنا ہو ہول نکالنے ہو کافی کام ہم اس سے لیتے ہیں نمبر تھری پر ہے سپریٹ لیول جہاں پر ہمیں کہیں لیول کرنا ہو تو سپریٹ لیول یوز کرتے ہیں یہ دو طرح کے ہمیں لیول دکھاتا ہے ورٹیکل اور ہوریزنٹر پائپ ریمر جب ہم پائپ کو کٹ لیتے ہیں تو اس میں ایک برس آ جاتا ہے تو نمبر ون پہ ہے سٹیل پائپ ریمر یہ تھریڈنگ مشین میں لگا ہوگا انسائٹ پائپ کو ریمر کرے گا اور نمبر ٹو پر ہے ہینڈ ریمر جو کہ ہم مینون طریقے سے اس کو پائپ کو ریمر کر سکتے ہیں اندر سے انسائٹ ڈائر کو نمبر تھری ہے پلاسٹیک اینڈ کاپر پائپ ریمر یہ جو ریمر ہے دونوں سائٹ پر ہوتا ہے انسائٹ ڈائر کو بھی کلین کر دیتا ہے آوٹسائٹ ڈائر کو بھی کلین کر دیتا ہے ہیمر انجینئرنگ کی ہر فیلڈ میں ہیمر بہت ضروری ہے تو پلمنگ فیلڈ میں بھی ہیمر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس سلائیڈ میں میں نے پانچ پسیم کے ہیمر دیے ہوئے ہیں نمبر ون پہ ہے بالپن ہیمر یہ جرنل یوز کے لیے ہے نمبر ٹو پر ہے نمبر ٹھری پر ہے کلو ہیمر جو کہ نیل وغیرہ نکالنے کے بھی کام آ جاتا ہے نمبر فور پہ ہے سلج ہیمر جو کہ ہیوی ورک کے لیے ہے نمبر فائف پر ہے کلب ہیمر باقی چار ہیمر میٹل کے بنے ہوئے ہیں سٹیل کے ہیں نمبر فائف پہ کلب ہیمر جو ہے یہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور یہ وہاں ہم استعمال کرتے ہیں جہاں ہمارے جو پہ نشان نہیں لگنے ہوتے تو سٹیل لیس سٹیل اور الیمونیم پر اس کا استعمال ہوتا ہے چزل چزل کا بہت اہم رول ہے پلمنگ میں اس میں ہمیں دیواروں میں جھرییں لگانی ہوتی ہیں اور ہول بڑے کرنے ہوتے ہیں اور دوسرا کام جو ہوتا ہے اس کو ہم چزل کے ذریعے کرتے ہیں نمبر ون پہ ہے فلیٹ چزل نمبر ٹو پہ ہے کول چزل نمبر تھری پہ ہے کانکریٹ چزل پائپ رینج پائپ رینج پلمنگ ٹولز میں بیسک ٹولز ہے مین ٹولز ہے جو کہ ہم پائپ کو کی فٹنگ کو جب ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو ہمیں پائپ رینج کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ نمبر ون پہ ہے پائپ رینج نمبر ٹو پہ ہے آف سیٹ ہیکس رینج نمبر تھری پہ ہے چین ٹائپ رینج اچھا جی نمبر ون جو ہے نارمل پائپنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ چین سے بارہ انج تک آ جاتا ہے اور نمبر ٹو پہ جو ہے یہ بڑے ڈائے کے پائپ کے لیے اسطمال ہوتا ہے نمبر تھری پہ جو ہے ایکسز ڈائے جو ہوگا پائپ کا یہ اس کے لیے اسطمال ہوگا یعنی کہ چار انج سے لے کے ایک فٹ تک پائپ کا جو ڈائے ہوگا اس کے لیے ہم یہ چین ٹائپ رینج استعمال کریں گے مینوال ٹائپ مینوال پائپ تھریڈ ڈائی سیٹ سب سے زیادہ جو تھریڈ نکالی جاتی ہے تو مشین سے بہت سانی نکالی جاتی ہے جہاں ہمیں مشین تھریڈنگ مشین آویلیبل نہیں ہوتی وہاں پر ہم مینوال پائپ تھریڈ مختلف سائز کی ہو سکتی ہے آدھے ان سے لے کے دو انجز پائپ وائز اور سٹینڈ جب ہم پائپ کی تھریڈ بنانی ہوگی تو ہمیں وائز کی ضرورت پڑے گی وائز کے ساتھ ایک سٹینڈ کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ نمبر ون پہ ہے پائپ وائز نمبر ٹو پہ ہے پائپ وائز وید سٹینڈ ہول سارکٹ بڑے ہول نکالنے کے لیے ہمیں ہول سا کی ضرورت ہوتی ہے یہ آدھے ان سے لے کے دو فٹ تک دو انجز تک سوری ہو سکتے ہیں یہ ہول سا ہم وڈ میں یوز کر سکتے ہیں کانکریٹ کے الگ ہوتے ہیں جو کہ ہم ٹائلز پر اور ماربل پہ بہتسانی استعمال کریں پائپ کو بینڈ کرنے کے لیے مختلف بینڈر کا استعمال ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو بینڈر جو ہیں یہ ٹیوب کے لیے ٹیوب جو ہوتی ہے کم تھکنس کے پائپ کی ہوتی ہے اور جو بڑے تھکنس کا پائپ ہوتا ہے جس کے وال تھکنس زیادہ ہوگی ہیوی پائپ ہوگا اس کے لیے ہم نمبر تھری جو ہے ہائیڈرالک پائپ بینڈر لیتا ہے لک کر لیتا ہے وہاں پر استعمال کریں گے اسے اور کسی نٹ انڈ بولڈ کو ہولڈ کرنے کے لیے پائپ کو یا اور کسی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے اسکرڈرائیور اسکرڈرائیور مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہاں پر میں نے دو قسم کے دیئے ایک فلیٹ اسکرڈرائیور اور دوسرا فلیپ اسکرڈرائیور پلمبنگ ہینڈ ٹولز میں نمبر ون پہ ہے وارٹر پمپ لیئر جو کہ بہت سانی ہم واش بیسن کے لیے اور دوسری جگہوں کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بہت سپیڈلی اوپن اور کلوز ہو جاتا ہے اور کسی بھی ڈائے پہ سیٹ ہو جاتا ہے نمبر نمبر تھری پر ہے کمبینیشن پلیر یہ بجلی کے کام میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم پلمبنگ کے کام میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تینک یو فور واشنگ میری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ